اللہ رب العالمین نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا قرآن کی حید وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالْمِينَ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے میرے امتیو اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور ہم تمہیں تعلیم دیتے ارحموا من فی الارض یرحمقم من فی السماء زمین پر بسنے والی مخلوقات پر تم رحم کیا کرو تاکہ اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے میرے حیو صحابہ اکرام نے کہا جا رسول اللہ ہم میں سے ہر انسان رحم کرتا ہے آرے فرما یہ رحم نہیں ہے خاص رحم اپنوں پر پہچار والوں پر نہیں ہمیں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے عام مطن ہر ہر مخلوق یہاں تک کی جانوروں کے لئے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اے لوگو جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لئے اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایسی رحمت بنایا ہے پھر آپ نے ساتھ رمایہ حدیث کے اندر دیکھ لو ایک انسان نے ایک کتے پر رحم کیا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا صحیح مسلم کی حدیث ایک زندگی بھر کی حرامکار عورت زانیہ نے ایک کتے کو پانی پیلایا اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ ہے زانیہ حرامکار عورت لیکن میری مخلوق پر رحم کر رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا ہر آپ نے ساتھ رمایہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھا بلی کو تو پان لیا باندھ دیا اس پر رحم نہ کیا نہ کھانا دیا نہ پانی دیا نہ وقت پر چھوڑا بھوکی پیاسی بھر گئی اس سے وقت امراد الفیہ الرتن ایک عورت کے زندگی بھر کی ساری نیکی اللہ رائکہ کر کے جہنم میں دال دیا کیوں اس نے ایک بلی پر ظلم کیا تھا میری حیو مسلمان ہمارا رب العالمین یا رحم الرحمین ہے اور یہ ہمارا آخری نبی بھی رحمت للعالمین ہے رحمت والا ہے اور آپ کے امتی مسلمان جو ہیں یہ بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہے مسلمان کسی میں کائنات میں کسی کے لیے زحمت نہیں بنتا اور اگر کوئی مسلمان کسی کے لیے زحمت اور مصیبت بنتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو پوری کائنات کے لیے پوری انسانیت اور پوری مخلوقات کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رحمت بنا دیں جیسے رحمت ہمیں بنا جائے آپ نے ساتھ سمایا عمرت ساتھ کی روایت ابو حریر رضی اللہ تانو کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں قیامت تک آنے والوں سن لو اللہ نے مجھے دو کمال دے کر کے بھیجا ہے میرے اندر اللہ نے ہمیں دو عظیم ترین نعمت لے کر کے بھیجا ہے نمبر ایک اللہ نے پوری کائنات کے لیے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نمبر دو مہداد جیسے رحمت بنایا ایسے اللہ نے مجھے مہداد یا مہداد بنایا کیا مطلب ہے پوری کائنات انسان جنات مسلمان یہودی ہندو بدست سکھ جتنی بھی دنیا میں کائنات انسان موجود ہیں سب کے لیے ہدایت کا دریہ سب اللہ نے مجھے بنایا ہے جس نے میرا دھامن پکڑا وہی کامیاب اور جس نے میرا دھامن چھوڑ دیا اور زندگی بھر عمل کرتا رہے لیکن اللہ تعالی اسے ہدایت اور جہنم سے اللہ نے ہدایت سے محروم کر رکھا ہے وہ سلالت اور گمراہی میں ہے اور مرنے کے بعد جانم کا ایدھن بننے والا ہے